ایک ناہل اور لالائک ٹولا جو جھوٹ بول کے اور پوری قوم کے ساتھ دھوکہ دہی پہ مبلی ایک موقف جو ہے وہ بیان کر کے جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسنت ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو شاید اسی طرح سے منظور ہے کہ وہ ہر لمحہ اور ہر مرحلے پہ ایکسپوز ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی کل کی بات ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ یہ بات کہتے نہیں تھکتے تھے کہ جی دیکھیں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور جو ہے سیکرٹ بیلٹ جو ہے وہ اس سے کرپشن ہوتی ہے اور ہمارا نمبر کیونکہ زیادہ ہے تو اس لیے ہمارا کنی ڈیٹ جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہیے اور آج کس مو سے جب چیئر بین کے الیکشن کے لیے پی ڈی ایم اتحاد کا نمبر زیادہ ہے تو وہ کس مو سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور کمپین کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ چور چور اور کرپشن کرپشن کا شور کرنے والے یہ چور جو ہیں یہ کس طرح سے پکڑے جا رہے ہیں کہ کل خود جس کیلی لیڈ کے مطلق ان کی اپنی جماعت یہ کہہ رہی تھی وزیراعظم خود یہ کہہ رہا تھا کہ جی بلوچستان میں ستر کروڑ رپے میں جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ سینیٹر بننا چاہتا ہے اور بقیدہ اس کی نشان دہی ہوئی عبدالقادر صاحب کی اس کے بعد اس کو ٹکٹ دیا ٹکٹ جب شور مچا تو واپس لیا دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ مقرر کیا اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ واپس لیا اور کل جو ستر کروڑ رپے میں جو سینیٹر منتخب ہوا ہے کل اس کو وزیراعظم نے اپنے ہاتھوں جو ہے وہ پٹا پہلایا تو یہ حالت ہے ان کی کہ خود ہی جو ہے وہ کرپشن کا شور بچاتے ہیں اور خود ہی کرپشن میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں خود ہی ایک موقف اختیار کرتے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ اسے بعد میں اسے انعراب کرتے ہیں تو یہ پورا جو ہے یہ ان کا ایکسپویجر ہے قوم کے سامنے ان کا انتقام ان کی نفرت ان کے یوٹر اور ان کا جو اصل چیرہ ہے وہ پوری قوم آپ جو ہے بہجان چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ٹولے کا انجام جو ہے وہ بہت قریب ہے دیکھیں وہ انہوں نے عبدالغفور حیدری صاحب کو آفر کی ہے لیکن انہوں نے اس آفر کو وہیں عبدالغفور حیدری صاحب کو لیکن اس وقت جو ریومرز جو ہے جو فضا میں ہیں کہ بدترین بدترین جو ہے وہ کریک ڈاؤن اور پریشرائز کیا جا رہا ہے سینٹرز کو ایجنسیز کی طرف سے حکومتی ہی ماں کے اوپر اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو نیب کی فائلیں دکھائی جائیں ایف آئی اے کو ان کے پیچھے ڈالا جائے دوسری ایجنسیز کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے کام پر لگایا جائے تاکہ جو اکثریتی ووٹ ہے یا جو اکثریتی جو اپنا پی ڈی ایم کا اکثریتی ووٹ ہے اس میں جو ہے وہ ووٹ توڑے جائے اور جو ہے ایک اکلیتی ووٹ رکھنے والے کینڈیٹ کو جو ہے وہ کام کیا جو کامیاب کیا جائے ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں کسی بھی جمہوری عمل میں وہ جرنل الیکشن ہو یا وہ سینٹ کے چیرمن کا الیکشن ہو ایجنسیز کی انوالمنٹ حکومتی اداروں کی انوالمنٹ اور لوگوں کو پریشرائز کرنا ووٹر کو اس کی مرضی کے خلاف ووٹ دینے پہ امادہ کرنا اس کو پریشرائز کرنا یہ بدترین بدترین جو ہے یہ جرم ہے یہ غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے غیر جمہوری بھی ہے اور یہی وہ عمل ہے جس کی سزا جو ہے یہ پوری قوم اور ملک جو ہے وہ پچھلے بہتر سال سے جو ہے وہ کات رہا ہے اور اگر یہ عمل نہیں رکے گا تو یہ عمل بھی نہیں رکے گا اور پاکستان جو ہے آگے بڑھنے کی بجائے جو ہے وہ پیچھے کی طرف جائیں گو دےنکے مشتفہ رشید راوی ریبر کے سارے لوگ آئے ویلکہ ایک منٹ کے لیے جکھ ہے یہ اس کے متاثرین جو ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں اور اس منصوبے کے مطلق پورا ملک جانتا ہے کہ سات آٹھ ای ٹی ایمز کا اتحاد ہے اور وہ ای ٹی ایمز جو ہیں وہ یہاں سے کئی سو ارم رپے کا ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں لوگوں کے لوگوں کے حقوق کے اوپر اور اس سے پورا لاہور پورا پنجاب جو ہے اس سے متاثر ہوگا اور یہ گنی چونی ای ٹی ایمز ہیں یہ جن کی چھے سات کی تعداد ہے یہ گنی چونی ای ٹی ایمز ہیں جو یہاں سے سینکڑوں ارم رپے بلکہ بعض اس کی مطابق ہزاروں ارم رپے جو ہے یہاں سے لوٹا جائے گا لوگوں کو محروم کیا جائے گا لوگوں کی عباؤ اجداد کی جو ان کی زمینیں ہیں جو ان کے گاؤں ہیں جو ان کے گھر ہیں ان کو وہاں سے محروم کیا جائے گا ان کے ساتھ زور زبردستی کی جائے گی ان کو ان کی جائداد کا جو ہے نصف سے بھی کم بلکہ کوئی پانچ ماں چھٹا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور یہ ای ٹی ایمز جو ہیں یہ ہزاروں ارم رپے یہاں سے کمائیں گی اور اس میں سے کچھ دیں گی اور کچھ جو ہے وہ خود اپنے لیے جو ہے وہ کمائیں گی یہ ایک بدترین عمل ہے یہ بدترین عمل جو ہے یہ عام آدمی کے خلاف اور لاہور کے شہریوں کی صحت کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کیا جا رہا ہے ہم اس کی جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں اور ہم جو متاثرین ہیں جو اس قاز کو لے کے چل رہے ہیں ہم ان کے ساتھ آزاریں جگجیتی کرتے ہیں موسیقی